موسیقی 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 ازیم بابر کرجلالی نام میں آپ سب پر سلامتی ہو آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں کو میرا سلام میں بابر ایمینول آج ایک بہت خاص پروگرام کے ساتھ آپ کے سابنے حاضر خدمت ہوں آج کا پروگرام سپیشل خاص میں نے اس لیے بولا ہے کہ یہ آن لائن بزنس کے حوالے سے ہے کہ ہم کس طرح سے آن لائن بزنس شروع کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم ارننگ کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ بے شمار لا تداد ایسی سائٹس ہیں ایسے بزنس ہیں اس وقت انٹرنیٹ پر جن سے آپ ارننگ کرتے ہیں اور کرونا کے دوران بہت سی ایسی کمپنیز تھی جنہوں نے اپنا تمام بزنس آن لائن شفٹ کر دیا تھا جیسے کہ بہت مشہور کمپنیز ہیں جن میں سے ایمازون ہے ای بے ہے اور اس طرح سے بہت سی کمپنیز ہیں جنہوں نے اپنا تمام بزنس آن لائن شروع کیا ہوا ہے اور بہت سے لوگ اس سے ارننگ کر رہے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں زرش انجلینا انہوں نے بھی آن لائن بزنس شروع کیا اور ان سے جانتے ہیں کہ آیا یہ عام لوگ اس کو کس طرح سے جوائن کر سکتے ہیں اور اس سے ارننگ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں دماغوں میں یہ چیز بیٹی ہوئی ہے کہ آن لائن بزنس فراڈ ہوتا ہے لیکن سارے بزنس جو آن لائن ہیں وہ فراڈ نہیں ہوتے اس سے بہت زیادہ لوگ اپنے گھرانے کی کفالت کر رہے ہیں تو ابھی ہم ان سے ملاقات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ آیا یہ جو آن لائن بزنس انہوں نے شروع کیا ہے اس میں کہا تک اور کس حد تک عام لوگ اس سے ارننگ کر سکتے ہیں اور آیا یہ فائد مند بھی ہے زرش میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے سٹوڈیو میں مجھے بہت خوشی ہے کہ آج آپ ہمارسط مجھوڈ ہیں تینکی سرم اچھا آپ نے آن لائن بزنس جوائن کیا اس سے مجھے بہت چلا ہے کہ آپ نے کافی ارننگ بھی کی ہے ہاں جی اکیس جولائی کا میں نے جوائن کیا تھا پونے تین لاکھیں تو یہ کیا بزنس ہے آپ پلیز ہمیں بتائیے یہ پورس ایچ پلیٹ فارم ہے بلوکچین سسٹم ہوتا ہے اس میں جو ہے آپ نے جو انویسٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ کی کبھی ضائع نہیں ہوتے یہ نیٹ ورک مارکٹنگ ہے اکثر لو کہتے ہیں کہ نقصان ہوگا نقصان ٹریڈنگ میں ہوتا ہے نیٹ ورک مارکٹنگ میں نقصان نہیں ہوتا آپ کا ٹھیک ہے اس میں چھوٹی سی انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے تین ہزار ڈالر کے ریٹ کے حساب سے وہ اوپر یا نیچے جو ہے وہ جاتا رہا ہے تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس میں جتنا آپ چاہیں اتنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں 30或者 Asideає Marketing اس سے نیچے نہیں کر سکتے کیونکہ اکثر اس میں جوانالے ہوتے ہیں جوانالے ہوتے ہے اکثر لوگ کہتے ہیں ہم سے جوانالے ہوتے ہیں binary سسٹم ہے یہ جن سے جانالے ہوتے ہیں پھر زیادہ انویسٹمنٹ کرنے ہوتے ہیں زیادہانفرات کرتے ہیں تو سلو اور سوپن ہوتے ہیں جس سے آپ کو richer پھر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ نے توانی تین ہزار نویسٹمنٹ کر سکتے ہیں میمبرز جوئن کریں جب وہ میمبرز کو جوئن کرتے ہیں اسی وقت ان کے اکاؤنٹ میں انہیں پیمنٹ آ جاتی ہے اس کا وہ ویڈرو کروا سکتے ہیں جیس کیش بینک اکاؤنٹ ایزی پیسر جس میں بھی وہ چاہیں ویڈرو ہو جاتا ہے تو ویڈرو کی کوئی وہ اپنے سلوٹ اوپن کرتے ہیں جس سے پھر انہیں نون ورکنگ ارنگ آتی رہتی ہے جب ان کی ٹیم آگے ورک کرتی ہے تو اسے بھی انہیں ارنگ آتی ہے تو ویڈرو کی اس میں کوئی لیمٹ ہے یا کیا ہے جتنی آپ چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس دو ڈولر بھی آنا آپ ویڈرو چاہتے ہیں تو آپ کو ویڈرو مل سکتا ہے کیونکہ میں نے دیکھا کہ آرلائن بزنس میں کافی جو کامپنیز ہیں انہوں نے ایک ٹائم فریم سیٹ کیا ہوتا ہے کہ ٹین ڈیز فیفٹین ڈیز یا آفٹر منت نہیں اس میں یہ چیز نہیں ہے اسی وقت آپ کو ویڈرو مل سکتا ہے جب آپ چاہتے ہیں اسی وقت آپ کو ویڈرو مل جائے گا تو اس کو میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ اس کو ہم جوائن کیسے کر سکتے ہیں یہ کوئی ایپ ہے جس کے ذریعے ایپ آپ کو انسٹال کرنی پڑتی ہے ٹرسٹ والٹ ٹھیک ہے وہ جب انسٹال کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ بین بی سمارٹ چین کا جس نے آپ کو جوائن کروانا ہوتا ہے اسے آپ بین بی سمارٹ چین کا لنک سینڈ کرتے ہیں ٹرسٹ والٹ میں جب آپ کرتے ہیں تو بین بی کا اپشن آ جاتا ہے پھر وہ آپ بین بی سمارٹ چین کا لنک وہاں سے لے کے اپنے اپلائن کو سینڈ کرتے ہیں جس سے آپ نے جوائن ہونا ہوتا ہے پھر وہ آپ کے اکاورڈ میں آپ کو ڈالر سینڈ کرتا ہے جو آپ نے پیمنٹ کی ہوتی ہے نا تین ہزار ٹین ڈالر اور زیرو پائنٹ زیرو زیرو سکس بین بی پھر آپ کا اکاورٹ اکٹیو کیا جاتا ہے تو بین بی کیا ہے یہ کوئی اپ کرنسی کا نام ہے؟ یہ ایک کرنسی ڈائیپ اسے سمجھ سکتے ہیں ہم اکاورٹ اکٹیو کارنے کے لئے اور انکرس اپن کرنے کے لئے کیونکہ جہا تک مجھے پتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک fezاصل product یہ کوئی قیادرین کوئن تو نہیں ہے instructors نہیں نہیں یہ ایکrendرسی ڈائیپ اسے ہم سمجھ سکتے ہیں اسے لے سکتے ہیں اس کا زیادہ کام نہیں ہوتا صرف سلوٹ اوپن کرنے کے لئے اس کی ضرورت ہوتی ہے اور اکاونٹ ایکٹیو کرنے کے لئے ضرورت ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے تو اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہے اگر میں اس پوز جوائن کرتا ہوں اسے تو مجھے کیا کس طرح سے یہ لیپ ٹاپ پہ یا آپ نے موائل پہ سمارٹ فون سب کے پاس ہے تو آپ اس سے جوائن کر سکتے ہیں آپ نے صرف اپنا ترسٹ والٹ آلٹ کرنا ہے اس کا اکاونٹ کرنا ہے آپ کا اپلائن آپ کو سب کچھ بتائے گا ساتھ ساتھ ڈیٹیل وہ دے گا لیکن وہ لنکس سینڈ کرے گا نہیں پہلے وہ آپ کو آپ کا ٹرسٹ والٹ بنوائے گا اگر سب اکٹھا کر لے تو مکس اپ ہوگا وہ آپ کا ٹرسٹ والٹ بنوائے گا پھر بین بی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا بین بی سمارٹ چین کا لنکس سینڈ کرے گا پھر آپ اسے ڈالر سینڈ کیے جائیں گے میمبر کو جس نے جوائن ہونا ہوتا ہے ڈالر سینڈ کی جائیں گے پھر اپنا لنک سینڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھ پر اکاؤنٹ اکٹیو ہوتا ہے ہم اکاؤنٹ اکٹیو کرتے ہیں میٹ ایپ ڈالرڈ کرواتے ہیں گوگل میٹ پھر میمبر کے موبائل کی سکریم شیئر کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ پاس نہیں بیٹھے ہوتے ہیں اکثر میمبر سکریم شیئر کروا کے تو اکاؤنٹ اکٹیو کیا جاتے ہیں کہ ابھی آپ یہ کرو نے سانسک گائیڈ کیا جاتے ہیں تو یہ جو فورسج ہے یہ پاکستان میں مطلب انٹرنیشنل ہے انٹرنیشنل ہے اکثر لوگ باہر کے بیس میں ورک کر رہے ہیں اور کافی اچھی ارنگ آرہے ہیں تو آپ نے اسے کب جوائن کیا اور ابھی تک آپ نے کتنی ارنگ کیا پلیز بتائیے محلاتے ہیں میں نے اسے 21 یوائی کو جوائن کیا تھا ابھی تک پولے 3 لاکھ میری جو ارنگ ہو چکی ہے میرے ڈائریکٹ ممبر چودہ ہیں جنہیں میں نے جوائن کروایا تھا لیکن انہوں نے آگے ورک کیا اور ان کی ارنگ کی وجہ سے ہی ان کے ورک کرنے کی وجہ سے ہی مجھے ارنگ آرہی ہے اور کل بھی ابھی صرف کل کا دن تھا میں نے سات ہزار کی ارنگ کی تھی جبکہ میں نے کچھ نہیں کیا میں ذرا بیزی تھی میں لاہور گئی ہوئی تھی کسی کام کے لیے تو پھر بھی بیٹھے بیٹھے مجھے سات ہزار کی ارنگ ہوئی ہے صرف میں نے تین ہزار لگایا اور اوپر مجھے پونے تین لاکھ کی ارنگ ہوئی یہ سارا میرا پروفیٹ ہی تھا تو ابھی آپ نے بتایا کہ پونے تین لاکھ آپ نے ارنگ کی تو آپ نے ویڈروک کروایا زہری بات ہے میں نے ویڈروک کروایا ہے میرے پاس ہیں کچھ گھر میں ضروریات ہوتی ہے ماں و پاپا کو وہ بھی پوری کی جاتی ہے اپنا خرچہ میں نے خود سے اٹھانا شروع کیا ہے اپنا ایڈمیشن میں نے خود بھیجا تھا ویسے بھی میری لیسن پلان میں نے اپنی پریزنٹیشن وغیرہ دینی تھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو میں نے خود سے کیا ہے تو ابھی جو فورسج ہے جیسے میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے یہ جوائن کرنا ہے یا ہمارے جو ناظرین ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ کا نمبر شیئر کر دیں تاکہ وہ آپ سے رابطہ کر سکیں بلکل نمبر شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ نمبر تو چارے باتیں دیا جاتا ہے اس میں ہم نیٹ وک مارکٹنگ کرتے ہیں فیس بک کا اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے یوٹیوب پر نمبر دیا جاتا ہے پھر نمبر بھی ساتھ شیئر کیا جاتا ہے تاکہ میمبرز ہم سے رابطہ کر سکیں جو آپ نے ابھی بتایا اس مطلب سارے مورام کے حوالے سے کہ جو مطلب نہیں کوئی میمبر بنا سکتا یا وہ نہیں بنانا چاہتا تو منیمم اس کے لیے کتنا ڈپوزٹ ہے ان کے لیے پھر چھے چھے سلوٹ اوپن کرنے پڑتے ہیں نون ورکنگ کے جب آپ یہ والے سلوٹ اوپن کرتے ہیں اوپر والا ہوتا ہے ایکس تھری کا وہ ہوتا ہے ہماری ٹیم آگے ورک کرے تو ہمیں ارننگ آئے اس کے بعد تین ہوتے ہیں ایکس فور کے ٹرپل ایکس کے اور ایکس گولڈ کے یہ نون ورکنگ کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے ہوتا ہے جو زیادہ انویسٹمنٹ کر سکے تاکہ وہ میمبر جوئن نہ کریں اور انہیں ارننگ آئے لیکن ہم لوگو تو زیاری بات ہے تین ہزار کی انویسٹمنٹ کرنی تھی میمبرز جوئن کر کے ان سے جو ہمیں پیمنٹ آئی اس کی ہم نے اندر انویسٹمنٹ کر کے اپنے سلوٹ اوپن کیے لئے اس طرح ہی ہوتا ہے لیکن اس میں آپ کے پیسے ڈوپتے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ابھی جیسے ڈیپوزٹ کا آپ نے بتایا کہ ڈالرز میں ہمیں ڈیپوزٹ کروانا پڑتا ہے لیکن ویڈرو کا بھی آپ بتا رہے تھے کہ جیسے ڈیپوزٹ ہی ہو سکتا ہے جیسے ڈیپوزٹ سے نہیں وہ اس طرح ہوتا ہے کہ میمبرز ہمیں ڈالرز سند کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں جیسے ڈیپوزٹ ہے تو ہم پاکستانی کرنسی میں پیسے نہیں نہ نکلوا سکتے کیونکہ وہ ڈالرز میں آتے ہیں تو وہ ہم اپنے اپلائن کو سند کرتے ہیں جو ڈالر کا ریٹ چال رہتے ہیں اسی حساب سے ڈیپوزٹ سے پر اٹھا ہے اس کی deciقتہ اب وہ ورکنگ کر رہی ہے اور نے جنریٹ اور آپ کو فنڈ جنریٹ ہو رہے ہیں ایک اپلائن کو گئی ہے اس کے بعد آپ نے کیا آپ میرے میمبر ہیں آپ جتنے کار وہ داخل انگر انگر پانچ ہزار کا کرتے ہیں دس ہزار کا کرتے ہیں وہ مجھے ہی آئے گا سیدھا نہیں نہیں ووہ پوری آتی ہے آپ نے دس ہزار میں کا کیا بس یہ ہے کہ پہلے میرے ök اپلت ہونا چاہی کافی ہے میں نے دیکھیں ایک بار دس ہزار لگا لیا سلوٹ اوپن کرنے پر میرے آگے دس میمبر ہیں اب میرے چودہ میمبر ہیں چودہ نہیں یہ دس ہزار والا سلوٹ اوپن کیا ایک میمبر کے تو میرا دس ہزار پورا ہو گیا باقی تیرہ کا مجھے پروفیٹ آ گیا وہ بھی دس ہزار اس طرح اس گرنی ہوتی ہے اب درش میں میں نے سارا یہ سمجھ لیا ہے جو آپ نے بتایا تو ایک بر بر پھر سے آپ نے اسے ریپیٹ کرنا ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ اگر وہ اس کو جوائن فورسیج کو کرنا چاہ رہے ہیں تو کس طرح سے وہ اس کو جوائن کریں گے اور ارنی کریں گے پلیز فورسیج جو ہے پہلے میں آپ کو اس کا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بلوک چین سسٹم ہے ایک سر لوگ کہتے ہیں کہ کمپنیز جو ہے وہ بھاگ جاتی ہیں یا ایسا کچھ کر سکتے ہیں فورسی جو ہے یہ نہیں بھاگتا کیونکہ یہ بلوک چین سسٹم میں کنورٹ ہو چکا ہے اس میں آپ کو میمبرز جوئن کرنے ہوتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے میمبرز جوئن نہیں ہوتے پھر آپ کو زیادہ انویسٹمنٹ زیادہ کرنی پڑتی ہے لیکن تین ہزار انویسٹمنٹ ہے اس کی منیمم آپ تین ہزار انویسٹمنٹ کریں اس طرح کوئی بھی نہیں ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی دوست نہ ہو کوئی رشتے دانا بہت سے لوگ ہماری اردگرد ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی میمبرز جو ہے وہ جوئن کر سکتے ہیں اگر زیادہ نہیں تو کم سے کم دو میمبرز جوئن کر لیں وہ دو جب آگے دو دو میمبرز جوئن کریں گے تو آپ کی تین کتنی اچھی ارنگ کرنا سٹارٹ ہو جائے گی وہ ورک کریں گے آپ کو ارنگ آئے گی پھر میمبرز جوئن ہیں وہ نون ورکنگ ارنگ کے لیے سلوٹ اوپن کرتے ہیں آپ نے ایک بار اپنا بائی سو داس ہزار جتنا بھی لگانا ہے سلوٹ اوپن کرنے بھی وہ آپ میمبرز جوئن کرنے سے جو آپ کو ارنگ آتی ہے اسی سے آپ جو اپنے سلوٹ اوپن کر سکتے ہیں پھر آگے اپنے میمبرز کو بولیں وہ سلوٹ اوپن کریں ظاہری بات ہے ہر ایک نے نون ورکنگ ارنگ کے لیے سلوٹ اوپن کرنے ہی ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم ورک نہ کریں اور ہمیں نون ورکنگ ارنگ آئے آپ ایک بار لگائیں اپنے پیسے اس کے بعد جب آپ کے میمبرز ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس چودہ میمبرز ہیں ایک بار میں نے اپنا دس ہزار لگایا ایک میمبر نے جب اپنا سلوٹ اوپن کیا مجھے وہ دس ہزار آ گیا پھر باقی تیرہ میمبرز نے کیا تو مجھے وہ دس دس ہزار آیا وہ پروفٹ ہی کانا میرا اس لیے میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ میریموم انیویسٹمنٹ کریں کم سے کم تین ہزار سے تو اپنا اکاونٹ ایکٹیو کریں تاکہ آگے اچھی طرح سے ارنگ کر سکے کیونکہ آج کل جوبز ملنا بھی کافی ٹاپ ہو چکا ہے تو آپ موبائل فن سب کے پاس ہیں ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں فضول موویز گانے سنتے ہیں تو بہتر یہ ہے اسے آپ اپنے ورڈ کے لیے یوز کریں جی ناظرین آپ نے زرش انجلینا کی ساری بات کو سنا کہ کس طرح سے وہ اتنی کام عمر میں اتنی اچھی ارنگ کر رہی ہے تو میں بھی آپ کو ایڈوائز کروں گا سکرین پر ان کا نمبر ہے آپ ان سے رابطہ کریں اور فارسج کو جوائن کریں کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں اس وقت وہ یہی ہے کہ ہر بندہ کسی نہ کسی طرح سے چاہتا ہے کہ وہ ایکسٹرائی انکم جنریٹ کریں اس کے پاس سورس ہو کہ وہ کس طرح سے اپنے گھرانے کا کفالت کریں کس طرح سے زیادہ ارنگ ہو تاکہ وہ اپنے گھر کا بندوبست کر سکے تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ یہ جو سکرین پر آپ نیچے نمبر دیکھ رہے ہیں آپ ان کو فون کریں زرش کو اور ان سے ساری معلومات آپ لے سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اسے جوائن کریں گے اور اپنی انکم کو بڑھا سکیں تو ابھی مجھے اور میرے کیمرومین کو اجازت دیں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے انٹرنیٹ کے حوالے سے ہی اور مزید معلومات آپ کو دیں گے کہ آپ کس طرح سے گھر بیٹھیں فون آج کل ہر ایک بچے کے پاس بھی ہے عورت کے پاس بھی ہے مرد کے پاس بھی ہے بڑے کے پاس بھی ہے تو یہ صرف جس طرح سے بتایا بھی کہ خالی ہم اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز نہ کریں اس سے ہم ارننگ بھی کریں تو ارننگ کا جو طریقہ آج آپ کو بتایا گیا ہے آپ اس سے ضرور مستفید ہو شکریہ 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 موسیقی